حجت ابن الحسن علیہ السلام سلواتکہ علیہ والا عبائی فی حاضح سات وفی کل لسا ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم وائنا حتا تسکنہو ارزکتون و تمتیہو فیہا طویلا یا رب محمدن والے محمد و اجل فرج رب صلی اللہ محمد والے محمد الہی صف ماتم وچھائی اپنی عظیم بارگاہچ قبول فرما مالک اللہ اس پیند دے جتنے مومنین و مومنات اس نگری دے جتنے سادات و غیر سادات اس دنیا تو چلے گئے خصوصا سید شاہ نواز قازمی اور تقیق قازمی دے والدین دے میرے اللہ درجات مزید بلند فرما جتنے بذرگ راب دے سپہرچ بادشاہ حسین دے ذکرچ بیٹھے ہو میرے اللہ شفائے کلی اتا فرما ماتمی بھراما دی قدم قدم تے محافظت فرما مکھن علیہ علیہ و اکھر رضا دار و اس سے دعا کردر آنا اور ویکساں کتنے بندے امین اکسو میرے اللہ جتنے ہت و اڈی بارگاہ چھٹھے ننہ لوگانو بہوت جلد زواری کربلا نصیف فرما ساریاں دعا دی ہکو دعا مشکل دور ہے اس ذکر دا صدقہ ساڑے پردے علیہ حقیقی وارث بقیت اللہ امام زمندہ جلد ظہور فرما دعا مدی قبولیت واسق سلوات باواز بلند تلاوت فرما بندے چوکھے ہو سلوات دی آواز تھوڑی یہ کوشش کرو سارے ملکے بلند سلوات تلاوت فرما اجازت ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دی اپتدات بلند سلوات اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ رب العالمین اسلام تو بسلام مولا اشرف الانبیاء او احوال مرسلین ایک تنزیہ شمار نگال کی تی ایک وین عبادتا باوجی دا حکم آئی اس حکم دی تا میلے چا ازادار کچھ آئے کر سکے کچھ نہ کر سکے ہو سکتا ہے میں ستر مکمل کران تو ازاداراں دی آئے بلم دووے ایک وین میں او کرن لگا ہے نیڑا وین میں آلیا دی ذریع تے کیتا ہانج تو اڈیوہ سچ نہیں آئے تو اڈیوہ سچ گال دی سمجھاوے تے آئے کر دی آئے ایک تنزیہ شمار نگال کی تی تے عباس دی لاش تے آکے کمی نہ ہساس کے آدائی اٹھے دیکھ گازی میں گھنے آیا تیری بھیڑ دی چادر آئے تو اڈیوہ سچے آئے کر لگا ہے اٹھے دیکھ گازی میں گھنے آیا تیری بھیڑ دی چادر اٹھے دیکھ گازی میں اٹھے دیکھ گازی میں میرے ایک ہاتھ وچ زینب دی چادر ٹھے ٹھے بھائی اٹھا بھین ہور کائنات اچھ پہلی بھیڑے جیڑی بھیڑا دی لاشتے انجرودیاں ہتھا نہ لائیے کائنات اچھ کسے غریب تو غریب بھیڑ دا تجمل بھائی بھیڑا مر جاوے نا میں جنازے سرور شاہ جی لیٹ ہوندے وے کھل پھر اگر جنازہ پڑیا جاوے بندے میت نہیں دفنے دے کیوں کوئی بندہ سوال کرے تو آدھن یار اس دی بھیڑ دور وس دیے کو آدھ یہ جتنے توڑی میں بھیڑا دا چیرہ نوے کھاں میرے بھیڑا دا میں یہ دفنہ کریا ہے علی دی دی تیری گربہ تو میں بھیڑا دے پردے قربان کرا جاڈا یارہ محرم بھیڑا دی مقتلے چاہیے پتھنا دے دھیر تھولے آواز آئیے زینب میں تھائیں لتھا پہیاں پتھر ہٹے نو حسی اچ بھیڑا دی لاش نظر آئیس بی بی عدی شبیر میں تن کی آکھ کے روواں میں تن مظلومے کربلا کے روواں تن میں شہید کربلا کے روواں تن میں عبردہ کٹھا کے روواں تن میں پتھران دی موت دا مارے آکھ کے روواں سیدہ دے زینب میں نوابے کربلا کے لو بھیڑا دی لاشتے جہن کے پہیاں دیے جاگتے ڈسا نوابہ دیا بھیڑا ہیوے ہون دیا ہے میری سینے گال کی تیے لاش کم بیے ہولے ہولے بابا جی آواز آئیے میں جو کل ڈی گردہ کٹھا آمڑ چتنی دیر کیوں لائیے ہی بی بی عدی شبیر نہ پچھے آتا چنگا جے پچھے ہی تا ڈساوا بی بی عدی اماس دا قاتل اوہ سادے خیمے عویچوا بہوں دیر کھڑو تارے اوہ تیرا کنگیا زامن پر دیا دا میں تھو وال وال پچھ دا صدقہ 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 اوہ تیرا کنگیا زامن پر دیا دا میں تھو وال وال پچھ دا ایک وین بذرگان دے رانگچ جڑ بندیا جے تڑی ہائے نہیں کر سکے سید آدھا لیا میں جو کال ڈی گردہ کٹھا آمڑ چتنی دیر کیوں لائیے ہی رنیہ تیروں کے پہ یاد یہ اکبر دا قاتل آئی ان دی مادے سہ میڑے بہوں چیر تائیں ہسے دارے جڑا لہان لگا دور دھی تیڑی دے اوہ میں نو کتل تیرا بھول گے صدقہ آہیت کر لو ناہیت تڑی واسی چے شبیر دی لاش تو اٹھئے مکھنا لیا لیا ان دی لاش دے آئیے جہندے آس رہے تے مادی کبر چھوڑیا ہے اس چار واریاں کیا سی غازی بول بھیڑ ملن آئیے سوال کرو بھیڑ جو بلائے بھیرا بولے یا کوئی نہ اب آسی لا چوید کے زمین تے ڈھٹھیے کپے گل چواز آئیے انج کیوں آئیے اوہ میری لاش اٹھے ہیں آنکھے غیرت دا سلطہ گازی یاد ہے میری چوپ دے بچ دھی آلی دی آرادیوں نے اکبر دبابا توڑی ہائے قبول فرماوے جتنی اکھا وسیعان میرا اللہ شاء اللہ دنیا دیکھے سگم مچنا وصن اکھی صاف کر کے ہنیو پوچھ کے آلیہ سینڈ دی ذات سلوات سارے تلاوت فرماوز بندے ڈھیرو سلوات دی آواز تھوڑی یہ کوشش کرو سارے ملکے بلند سلوات تلاوت فرماوز نارے تکبیر خالق اکبر دنام بڑا بلندے جتنا بلند چیس ہو عبادت اتنی عظیم ہو سی نارے تکبیر نارے رسالت پسلے ہی شامل ہو ایسے نارے رسالت چند امام علی یہ حد بلند کر کے ہر بندہ جر اتنال بولے حیدری یہ آئی عبادت دا میرے ایک حصہ مکمل ہویا عبادت دا دوجہ حصہ مکمل کرنواستے میں نبیاں دے سلطان نبی دے فرمان تعمل کر دیا کہ ساڑیاں مجلسہ نو زینت دیو میرے بھیرا علی دے ذکر نال طبیعت ہوئے تتان ایک دو شیر قصیدے دا سنائیے میرے بات تقریباً جتنے پڑھا نالے آئین اسحارے پہنچ چکے بھائی کازی وسیم عباد صاحب دنیا دے خوبصورت ناموئی ممبر تے تشریف فرما نالین بھائی ممبر تے تشریف فرما اور اقبال شاہ جی بھی پہنچ گئے تو میرا دل لے کہ میں سرکاریں امام رضا علیہ السلام دے قصیدے تو شروعات کر رہے کوئی لمبی تا مہید نہیں کوئی لمیہ گلہ نہیں میرا دل لے کہ اور اس قصیدے دا صدقہ میرے اللہ جتنے ہاتھ سک دے پہنو ہاتھ بڑی جلدی والی مشہد دی ذریع تے مس ہو جتنے بے رزک ہیں میرا اللہ اس ذکر دا صدقہ انہوں رضا بادشاہ دے خزانے چو دھیر سارا رزق عطا فرما تو کوئی طول تا مہید نہیں میرا دل لے کہ میں جناب نوں اٹھویں بادشاہ والی مشہد والی خورسان سرکار امام علی رضا علیہ السلام دی عظمت دا قصیدہ سلواز سارے ملکے باوازیں بلند پڑھو اور اتنے ہی پڑھنا ہے جتنا تُسی سون سکنا ہے نہ زہمتیں نہ جبریں نہ توڑیت بوجھ بڑھنا ہے چونکہ پڑھنا لے ہی سارے آگئیں اور میرے خیال اچھ کل پر سو تو مجلساں شروع نہیں گھر گھر مجلساں گھر گھر ازاداری تو فطرت بھی انسان دی تھک جانا ہم اگر کوشش کرنی ہے جتنی دیر بادشاہ دے ذکرچ بیٹھے ہو اتنے کو فریش باوو اگر فضائل دی سمجھ آوے تو کوئی ہوا کوئی نعرہ کوئی بسم اللہ کوئی سبحان اللہ وہ پڑھنا لے تے احسان نہیں ہوندہ ایتھے بولنا پڑھنا لے تے کوئی احسان نہیں میرے عقیدے دیگا لے با جیڑی زبان شبیر دے ذکرچ بولنی ہے اوہی زبان کبرچ بولنی ہے تو میں دو سترہ تو بادشاہ سرکار امام رضا علیہ السلام دا قصیدہ شروع کر دا اوہ تو پھر جتنی جناب دی طبیعت جوڑی اتنی کو نوکری دے کے سلام کریے پڑھئی قصیدہ سائیں پچھلے آنڈا موڈ ہے سائیں پڑھئیے خوش نصیبی ہے علیسہ پیشوہ مل گیا خوش نصیبی ہے علیسہ پیشوہ مل گیا خوش نصیبی ہے علیسہ پیشوہ مل گیا جلد امام علیہ حد شاو بولو حیدری ھلیسہ پیشوہ مل گیا توجہ ھلیسہ پیشوہ مل گیا کچھ نصیبی ہے علیسہ پیشوہ مل گیا کچھ نصیبی ہے علیسہ پیشوہ مل گیا جس کی پاکی زگی کا گواہ ہے خدا ہم ملنگوں کو تو ایسا ہارا نماہ مل گیا سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مہربانی سائیں ہر بندہ بولے حیدری کیا بات ہے جناب بہت شکریہ بہت نے اتنے بیدار ہو جائے زفر عباس ایک ستر پڑھئے دعا لے کے سلام کرئے چونکہ میرے تو بعد قصیدت ایک بڑا بڑا نام اور خوبصورت نام بھائی جان ممبر تی تشریف فرمائیں چلو تھوڑی دعا و ندوی شامل ہو جاوے اٹھویں بادشاہ دا زمانہ مولد ایک نو کرے جندہ نام عبداللہ دیر عرصہ مولدی خدمت کی تیس جٹن ٹورن لگ گئے قدمت حترکیس بادشاہ کیا اتنی جو خدمت کی تی مانگ کیا مگ دے وہ ساکھے مولا رزق دی کمی ہے بطول دا پتر مسکرا کے پیادے جے رزق دی کمی ہے تے دروازے تے میری نالہین پہی ہے بادشاہ دے نو نالہین لے جا او نالہین لے جا او میری جتی لے جا رزق اتنا اسی تیریا ستہ نسلہ پہ نہیں موک سکتا بادشاہ دا فرمان مان کے او نالہین انجھان اللہ چلو واقعہ لمبے میں مزید چھوٹ کر کے ایک ستر پڑا لگا کسید دی شہر دی جدہ ایک جنگل چو گزر ہویا جتی رکھیا سارتے معروف کرخی دی دید بھئی وہ سکھے بندہ خدا جنگل دا سفر پتنی جتی پیرج کیوں نہیں پاندہ جتی سارتے رکھے پیٹر دے قریب آکیا دے بندہ خدا جتی پیندہ کیوں نہیں عبداللہ مسکرا کیا دے او نالہین کس دی او سکھے تین نہیں پتا اے امام رضا علیہ السلام دینا لینے اچھا 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 اے اٹھویں بادشاہ دینا لینے پھڑیئے سائی اے اٹھویں بادشاہ دینا لینے او سکھے ہاں او سکھے وچین ہے او سکھے قیمت ٹھیک ملے تی ویش دیسا او سکھے پھر قیمت میرے ہتھاں چھے سو اٹھاں دی مہار اے نا اٹھاں تے دھیر سارا سامان تجارت دا سامان اتنا سامانے تیریا ساتھ نا سلا تو ہی نہیں موکھ سکدا بندہ بیکھنے جیڑا عالم نو جھوکے سلام کردہ میں ستر پڑھا تے بندہ سیر ہلاوے او سکھے سو اٹھاں دی مہار میں تیرے ہاتھ رکھدا نا لین تو میرے ہاتھ چا رکھ او سبداللہ دے ہاتھ ہی سو اٹھاں دی مہار دیتیے معروف کرکی بادشاہ دینا لین لے کے جڑا مادشاہ دا دے دربار چاہے بطول دا پتر مسکرہ کے پیادن معروف عبداللہ نو لوڈ لے آئی صدقہ 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 اے حد سلام اگرہ سے میرونی عبدالوسکی مولا اے نا لین تو آٹی امام فرمایا ساری زندگی دی جمع پونجی دے کے میری نا لین لین شاید میں جلدی کردہ پہ ہوا مگر چونکہ وقت دی نذاکتیں پڑھا نا لین ممبر تے بیٹھے دن ہونا کیا اتنی جلدی اے نا لین لے کے سو اٹھان دی مہار تو عبداللہ دے ہاتھ دی تیتن ملیا کیا اے معروف مولا دیا قدمت جھان کے آدھائے آقا نا لین تیری میرا ہاتھ آج ہے کیا بات ہے جناب بسم اللہ بندہ بندہ یا رسول اللہ ہر بندہ بولے حیدری حیدری بندہ مکنالی علیہ کرے نہ بزنس بندہ کرے کاروبار ہو دیا دو ہی صورتوں نہیں یا بندنوں اندہ نفع یا بندنوں اندہ سجاد نقصان مولا کیا سو اٹھان دی مہار دی تیہی خوش نصیبی ہے علیہ سا پیشوا مل گیا ہم ملنگوں کو تو ایسا رہنما مل گیا مولا کیا سو اٹھان دی مہار دے کے تن ملیا کیا اے ملیا کیا اے معروف مولا دیا قدمت جھان کے پیاد آیا مولا کیا جو ملانا کبھی وہ ملانا آج ہے جو ملانا کبھی وہ ملانا آج ہے جب سے سودا کیا دل میرا شاد ہے میں تو سارے پہ اٹھا کے کہوں گا صدا سارے پہ اٹھا کے کہوں گا صدا سارے زندگی کی کمائی کا نفع مل گیا سفید اے دری آؤ سائی پھر اقبال شاہ جی ممبرت آگئے میرا اللہ ہمیشہ اپنے حفظ و امان نجھ رکھے لاؤ ایک سطر کسیدے دی ہور پڑھئے پودے بعد پھر بادشاہ دے حوالے ممبر کرئے صفین دا میدان سرکار علی بادشاہ پہ فرمندندن میرا کیڑا پتر حملہ کرسی بابا جی توڑے حکم دی تعمیل ہونے گئے بھائی جان ستر دلت لگیا صفین دا میدان علی سردار عدن میرا کیڑا پتر حملہ کرسی میرا کیڑا پتر حملہ کرسی حسن عادن بابا میں علی فرمندن نہیں حسین عادن بابا میں لاجپال فرمایا نہیں کیوں بابا علی فرمندن میں اپنے پتران دی گال کیتی ہے تو سی محمد مصطفیٰ دے پتر ہو بابا تے پھر کون حملہ کرے ٹردے ٹردے علی حضرت عباس تے سر تے آگے عباس جی بابا ایس گال دا لطف لے سو تے اگلیاں سترن دا لطفے سرکار حضرت عباس بابے دے قدمتے ہتھ رکے علی بادشاہ فرمیندن زندگی دا پہلہ حملہ کرنا ہے تُو عباس مالک اشتر غازی نو تیار کرو مکھنا علی اس جملے دا لطف تو سا نہیں لینا پھر کائنات جیسے بندے نہیں لینا جڑوں مالک اشتر مولا باس انو لے کہ خیمچ گئے تو عباس آئے ان واہر آئے تو علی بان گئے علی بان گئے نا مرشد عباس بابی دے قدمتے ہاتھ رکھیا امال بنین دلال نادی علی پڑھ کے گھوڑے دی زیمتے سوار ہویا بلکل میں مختصر کر دی تیگال امام حسین علیہ السلام حضرت عباس تے گھوڑے اٹھو رہا چاند قدم جس لئے بھران اٹھو رہنا تے جیڑا دوجہ پاسے مرشد لشکر آئی ہونا بندے ہم بڑے وہ خوش ہو گیا ہونا کیا سیتے سنے آئی جو دھیر سارے علی دے پتر لڑن آئے ایک علی دے پتر گل نہیں کوئی نہیں ایسے حملہ آور ایسے جنگ جو ایسے پہلوان ایسے پہلی سفج کھڑے کر دیڑیں ایسا غازی نو حملہ کرنی نہیں دیڑنا تو اڈی چوپ دست دی پہ یہ ہر بند دی توجہ میرے آلے پاسے اے اتنی کو توجہ ہوئی تے انشاءاللہ پہلی سطر دے ہر بندہ دعا کر دے سی حضرت عباس نو لڑن نہیں دیڑا ایسے حملہ ایسے دا کرنا ہے ایسا غازی نو پہلے حملہ ایسے ختم کرنا ہے انہا گال کی تی امام حسین دے چہرے تے جلال انج عباس دا چہرہ وے کے سفین دے میدانچ جیڑا بطول دے پتر بھیرا دا تعرف کروائے پڑھئے کسی دا سئی میرا علماء والا ویرے ایک کونہ دن لوگ جرارے جنہ دے امام علیہ حق شو بولو حیدری دو جانہ رہے دری تری جانہ رہے دری چوتھانہ رہے دری باغو برند کر کے بولو پنجوہ نہ رہے حیدری امام حسین دے چہرے تے جلال جواب سڑی آئے چراہ رہے میں ایک سکان رکے سی میرے غازی دا ایک وار مگ گئی پڑھائی اے دری میرے والی میرے کسا کونہ رکے سی میرے کسا کونہ رکے سی میرے غازی دا ایک وار مالک اشتر مولا لیدیہ قدمت حد رکے سکے بادشاہ فوج وٹیے میدان وٹے جنگ وٹیے تُس ہی حملہ کروا تُس ہا غازی نو کیوں بھیجے تُس ہی آپ لڑوا اولی سردار دے چہرے تے مسکرہ ٹائی پھر میں دن مالے گھبرانے جنو منگیا پاک بطولے میرا غازی توجہ 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 ہاں او شاکار ہر ایک دی گردن اڈسی ہر ایک دی گردن ہر ایک دی گردن اڈسی اندھ چل سی جا تلو اچھا ایک واری نا آخری سطریں میرے فضائل دی ایک واری ہلکے دے ماتمی حد شوی ہے جڑ ہلکے دے ماتمی اچھا ماتمی ساری نے تو کچھ بندے حد نہیں چیندے وہ نالالا پھاڑ نال اے بادشاہ دے کریں جڑا حد شبیر دی مجلس سے چٹھنا ہے وہ حد بڑی جلدی بادشاہ حضرت عباس دی ذریع تے مس ہونا ہے مگ گئی پڑھائی ایک سطر دا جواب تُس ہی دے ہو ہواں کر کے دیں دے ہو بول کے دیں دے ہو بسم اللہ کے دیں دے ہو حد شاہ کے دیں دے ہو دے باد میرے سطر پڑھنے چاہ سانی ہے مکھنا لیچ گردو نوہ حدہ علاقے دا مجمع عزادار حضرت عباس سے نو کرو جدو مولا باز سفین دے میدان اس پہلے حملہ کیتا غازی دے حملے نوے کے کسے بندے نے یہاں کھا جو یہ عباس لڑدا پہ ہے اونا کیا بھجو علیے اونا کیا نسو علیے اونا کیا بھجو علیے بھجو دے پہ بندے نوہ حضرت عباس ساڈ مار کیا دیں آج بھجا ننے ندیسا تو حکونا ہونے دے سا فرہ کیوں بھجا میکن لوگی عباس سڈین دے میکن لوگی عباس سڈین دے میکن لوگی عباس سڈین دے میرا پیو ہے در کر رہا موسیقی 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 ایک باری سارے آنکھوں سبحان اللہ آنکھ میرا سوڑا تے سوڑے سوڑے نین حلیمہ دہ پیاراتی آمنا دہ چین 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 آمیرا بھیرا گل مکی نہیں شبیر دہ ممبر تے کھلو کے میں دو سترہ جوڑ پیا کردہ مصطفیٰ دہ لاتے فاتمہ دہ چین مہتمیدی زندگی صرف یا حسین بڑی مہربانی سائی بہت مہربانی مصطفیٰ دہ لاتے فاتمہ دہ چین مہتمید زندگی صرف یا حسین بڑی مصطفیٰ دہ لاتے فاتمہ دہ چین مہتمید زندگی صرف یا حسین مہتمی حسین وچ رسول آکے کہیں حسین یا حسین یا حسین یا حیدری اکو ستر تے فضائل دہ سلام ایک لفظ سوت سوت دہ مطلب ہندے آواز کی مطلب ہندے اکوار یو چبو لکی مطلب ہندے جدہوں گال حسین علیہ السلام دی ہوئے تے میں ہر ممبر تے آدم بگال شیعہ سنی بھیرامہ دی ساتھ جی ہندی ہے چونکہ حسین سارے اندھا کٹھے حسین صرف شیعہ دے امام نہیں آو ایک لفظ سوت سوت دہ مطلب ہندے آواز سوت دہ مطلب ہندے آواز میں ممبر تے کھلو کے ون پیا کردہ ذکر حسین فرشت خالک دی سوت ماتم میرے حسین دہ کاتل دی موت ہے حیدری بس فضائل میرے حسین دہ کافی آو اس گھر نورو یہ جنہ دہ گھر آپنا ایت رہن کسے نہ دیتا پانج یہ چھ منٹ میرے پاس سے بکھی آئے چونکہ انہا حکم کیتا ہے بھر شبیر دے اس پتر دے دو وین سونا جنہ حسین تحجد دی نماز پڑھ کے چمدے چمدے رج دے نائے تو ہائے تو اڈیوہ سچے ہائے کردے وی آئے ہائے تو اڈیوہ سچے نہیں ایک دعا اس دعا دے بعد میں دو وین کرنا جی صبح شاہ میں روکے یوہو منگی کر مومنہ دعا ہونتشاہ لوسے گھر حسین دہ صبح شاہ میں روکے یوہو منگی کر مومنہ دعا ہونتشاہ لوسے گھر حسین دہ صبح شاہ میں روکے یوہو منگی کر مومنہ دعا ہونتشاہ لوسے گھر حسین دہ مدتا دے مارے ہوئے اے دے وے کوئی جندرے لہا ہونتشاہ لوسے گھر حسین دہ مدتا دے مارے ہوئے ایک دعا میں اوکر لگا جڑا میں پہلی دفعہ کربلا آگیا ہے دعا میں اس مقام تکی تھی جتھے شبیر دا پتر بھجدے گھوڑے دیدین تو لگ تھا آؤ کربلا شبیر سردار دے پتر دو مقامے جتھے علی اکبر بادشاہ نمبر چھی لگیے او تھے جھولی چاہیتے دعا کےڑی منگیے اکبر پیوں توں سہرا پاوے سغرا توں پلوں بدھواوے اکبر پیوں توں سہرا پاوے سغرا توں پلوں بدھواوے اللہ چاہ ملاوے دووے وچھڑے بھیندے بھیرا اور کچھا لب سے گھر حسین دا اللہ چاہ ملاوے دا دو وینڈ سائی وچھڑے بھیندے بھیرا اور کچھا لب سے گھر حسین دا پردہ پیوں دو کٹھے ہوئے پتر کیاکھے دو کٹھے ہوئے پتر شبیر چائے وچھ کر بالدے میدانے وہ ایک حسین دا چان ہائی سہرے اوالا ڈوجہ سونے آدھا سولے ایک حسین دا چان ہائی سہرے اوالا ڈوجہ سونے آدھا حسین دا چان ہائی سہرے اوالا آدھا پیا کا سمدی لاش نوینج چاہے جوے کاری چاہے قرآن وہ اکبر نوچہ دیا ڈھل لگ گئی پیو بھڑا پتا سیدہ دا اکبر بولیں آ میری داڑی سفید ہو گئی ہے کربلا دا میدان بزرگ دا کرین پڑھ دیاین کہ کربلا دا میدان سیدہ دا سب تو وڈا نقصان آئی علی اکبر میدان کربلا حسین بادشاہ دے قاتل سب تو ڈھیر علی اکبر مارن میدان کربلا جس پاسے لیلہ دے پتر دا گھوڑا بن جے اللہ شن دھیر لگ جاوے نا اے نا جسے لیلی اکبر دا حملہ وے کھے نا اے نا چک کمین نائی جس دا نائی حسین بن نمیر سارے آکھو لانت بے شبا آدھا ایسے انجھ نہیں لانا انہوں دھوکھا دے کے ذین پھلاو او مکھنا لیا لیا آؤ اے جس راستے تو حملہ کر کے لیلی اکبر واپس آوے نا اس راستے دے آس پاس جھاڑیاں اے نا دے دو اس پاسے بے جاؤ ہک اس پاسے ہونلی اکبر دا گھوڑا واپس آوے ہک اٹھ کے گلنہ لاؤ دوجہ برچھی دا پھال اکبر دی کمرچ مارو روے نا لیا سونا حملہ کر کے لیلہ دے پتر گھوڑے دی واگولائیے ہکمینہ دا اکبر تنو جانگیاں دے تیری پھوپیاں دے خیمے انو بہا لگے لفظ بھا سوڑے آس جو آچھا جی انجھ ہائے تا ڈی پی بولند ہون دی سیدہ کسے ہور غم میں چھائے نہ کرو اس ذکر دا صدقہ انجھ نہ سغراد بھراج اس لئے مڑ کے بکھے نہ خیام آلے پاس سے ایک کمی نے اٹھ کے برچھی دا پھال علی اکبر دی کانڈی چمارے آ اتنا وزنی وارا برچھی لگی کانڈا لے پاس سو لوے دا حصہ اکبر دے سینے آلے پاس سو باہر آگے آجے ڈے چٹیاں داڑیاں لے حضہ دار اتوا ڈی ہائے چاہے دی علی اکبر نو برچھی لگی گھوڑے دے گلچ بھائی پا کیا دیں جتنا تیل ٹور سکدے ٹور گھوڑا دے کیوں مولا اکبر آدن تونے جان دا میرا پیو ضعیفے میں جوانا مرحبا مرحبا علی اکبر بات شادے گھوڑے دوڑنا شروع کی تا ناویں یا دسویں قدمتے ناویں یا دسویں قدمتے ناویں یا نواز سے رسول دا پتر گھوڑے دی زین تو زمین تے آیا تے لام دے پہلی اکبر حق کر لی تی بابا جلدی آ تیرا پتر جھن پے شبیر دی پاک دے پیچ کھل کے گلچ ہاتھ میرے مام دے دووے کمر تے آگے دی علی دی لڑ خیام دا ہٹا کیا دی حسین کے آیا سیدہ دے بھین میرا اکبر مویا وینڈ بڑاؤ کھے جے سمجھ لاؤ جے ہائے کر دے سو جوان دی موتے میں تیرا سلام پیا کر دا کنویں نے فرمایا پتر جو سڑے اے ملی اکبر نو ملن وینہ تاریخہ دی شبیر جڈہ ٹورین علی دیا نو آتے دیا خیام دے بوئے تے آئین منظر کےڑا حسین کدی سجے جھن وینہ کدی خبے جھن وینہ اور تے کوئی نہیں بولیا اکبر دی مال لیلہ زمین تے جھن پے یہ گھومے دانہ لے پاسے کی تس بی بی آدیے بھاوی او کھا لتھے او کج مالک بھے پی اور رول گئے ویچ سہرہ دے او تینو وال وال حکلا ڈیندائے چو مہا تھے ابا صدقہ 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 او تینو وال وال حکلا ڈیندائے چو مہا تھے ابا ایک وینڈ سمجھو میں سلام کرا رن یہ میری سینڈ تے روکے پہ یادی یہ کدی اٹھ دا ہے او مال جان پاندائے ہے سو ہاتھ میں چکھاتے سغرا دکھ یاد کرنے رو پاندائے وہ تیرے پالڑ والی مال او کھاتے بھا میں سو کھا آخری وینڈ شبیر اکبر دے کو لائل سیدہ دے اکبر جی بابا اجازت ہوئے میں برکسی کدھنا دے بابا جی وے مردی آوی کارڈ پہلا ہلاوہ حسین دیتے زمین آل گئیے آسمان آل گئیے رووے نہ لیا دوجہ ہلاوہ دیتے شبیر دی نظر پہ یہ دو ہاتھ نے جیڑے اکبر دہ سینہ پہ مل دین سیدہ دے کوڑے آواز آئے نہیں سو جاتا میں تیری ماں زہر آیا صدقہ آئے تو اڈیواز سچے اکبر آدھے بابا برچین نہ نکل سی شبیر آدھے دن کے میں نکل سی آدھے بابا میں وے کھیا برچین دیا ترے کنڈیاں بابا ترے وے کنڈیاں مڑیویاں کنڈیاں میریاں پسلیاں ہی فاس گئیان شبیر آدھے دن کے میں کھڑا دے بابا ہتھ پچھے کر لے دویں زانو میرے سینے تے راک شبیر بسم اللہ پھار کے دویں زانو اکبر دے سینے تے رکھیں اللہ اکبر پھڑ کے برچی گڑیے کلی برچی نہیں اکبر دا جگری بہر آئے اتھائی بذرگا دے آئے راک زانو پتا ردے سینے تے شاہت برچی وے چپا میں نال کلے گا پتر دایاں کھا یا پیودہ با